زید پتن صاحب میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھوں گا اور دو باتیں کہوں گا صحیح مسلم میں حدیث ہے من را من کو منکرن تم میں سے کوئی اگر منکر چیز بری چیز غلط چیز ہوتے دیکھے فَلْجُغَرْ يَرْ بِيَدِي ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو وَاِلْمْ يَسْتَتِي ہاتھ سے روک نہیں کی اگر استطاعت اور کپیسٹی نہیں ہے فَبِي لِسَانِ تو زبان سے برا کہو وَاِلْمْ يَسْتَتِي اور اگر وہ بھی طاقت نہیں ہیں فَبِي قَلْبِهِ تو دل میں برا سمجھو یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں ابھی ایمان کے ٹاپ لیول سے کام لینے کی ضرورت ہے آپ نے سٹیٹسٹک سنے 85% غلام آج کے زمانے میں ایک آزاد آدمی کو نہیں بنا سکتے ہیں لیکن ڈرگ اڈکشن ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ ایک عام فری انسان غلام بن جائے گا اس سے جو کھرا نہ کھرا سکتے ایک بار وہ ڈرگ اڈک بن گیا وہ پیڈلر کے آگے جو اس کا سپلائر ہے اس کے سامنے وہ ایک غلام کی حیثیت رکھتا ہے تو اس غلامی سے بچائیے آزاد انسانوں کو انسانوں کو درندوں کا شکار ہونے سے بچائیے اسلام نے دنیا کے انسانوں کو روشنی دی اسلام نے دنیا کے انسانوں کے لئے رحمت پہنچائی رحمت اللہ العالمین کا یہی پیغام تھا اس گلت چیز کو روکنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اور میرے بہنیں اس چیز کے سلیوشن کا حصہ بننے کی کوشش کریں